حضورت یہ پیش ہونا ہوگا یہ دن یومِ حشر کتنا طویل ہوگا کتنا لمبا ہوگا اللہ جللہ شانہو نے اس کی توالت کو خود قرآنِ مجید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا فی یومِن قانہ مقدارہو خمسین الفہ سنہ پچاس ہزار سال کے برابر یہ ایک دن ہوگا پچاس سال نہیں پچاس سو سال نہیں پچاس ہزار سال کے برابر یہ ایک دن ہوگا اور اس دن میں اپنی زندگی کے سارے عامال کا بوجھ اٹھائے بندہ اس کے روبرو اپنے مالک کے حضور پیش ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے ایک ایک عمل کی جواب دہی کا مرحلہ ہوگا سورج آگ اگل رہا ہے زمین تانبے کی ہے عبدان سے نکلتی گرمی شرمندگی کا احساس اللہ کے حضور پیش ہی اور ایک طویل ترین لمبا دن اور لوگ اس داروگیر کے عالم میں اس سخت گرمی کی شدت میں بے یار و مددگار ہوں گے اور پھر مزید یہ وَجِيَيَيَوْمَيْزِمْ بِجَهَنَّم اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا ستر ہزار فرشتے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کو میدانِ حشر میں لے کے آئیں گے ستر ہزار زنجیریں ڈال کر کے کھینچ کے حشر کے میدان میں جہنم کو لائیں گے تو یہ کتنا درناک لمحہ ہوگا آگ اگلتے ہوئے سورج کی تپش ہی کیا کافی نہ تھی کہ جہنم کو بھی حشر کے میدان میں لائے گیا اور دو چار لمحوں کی دس پندرہ منٹ کی کہانی نہیں ہے کہ یوں ہی سمٹ جائے پچاس ہزار سال کی مقدار کا ایک دن اور اللہ کی حضور پیشی اور ایک ایک عمل کی جواب دہی تو کتنا مشکل اور سخت دن ہوگا لیکن اللہ جللہ شانہو اس مشکل اور سخت دن میں سات خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ عطا کرے گا اور جنہیں اس سخت ماحول میں عرش الہی کا سایہ میسر آگیا تو گویا وہ امان میں آگئے وہ اللہ کی پناہ میں آگئے ان کا حساب حساب یسیر ہے آسان حساب ہے وہ خوش نصیب کون ہیں اس عارضو کے ساتھ اس تمنا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہم ان اشخاص کا ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس زمرے میں شامل کر دے اور جن خوبیوں کے حامل یہ لوگ ہیں وہ اللہ جللہ شانہو ہمیں بنائے اور وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کر دے سب سے پہلا شخص جو سایہ عرش الہی میں ہوگا امامن آدلن آدل حکمران چاہے وہ دس لوگوں پہ حکمران مقرر کیا گیا یا ایک بہت بڑی مملکت کا حکمران بنایا گیا ذمہ دار بنایا گیا تو اگر اس نے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور حکومت کی تو وہ اللہ کی خاص رحمتوں کا حق دار ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جللہ شانہو کہ عرش کی دائیں جانب ہوگا جو حکمران ہوں گے ان کو زنجیریں ہاتھ کڑیاں ڈال کر کے ہاتھوں میں لایا جائے گا اور اگر انہوں نے عدل کیا ہو تو ان کا عدل ان کو آزاد کروا دے گا اور اگر انہوں نے ظلم کیا ہوگا تو ان کا ظلم ان کو جہنم میں لے جائے گا تو نگے بان بننا ذمہ دار بننا جب تک تقاضے پورے کرنے کی استطاعت طاقت اور حمد نہ ہو تو کبھی بھی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی پرہیزگار زہد و اخلاص کے حامل شخص تھے لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام سے امارت طلب کی کسی علاقے کی ذمہ داری مانگی تو حضور نے ان کو منع کر دیا فرمایے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ زہد میں تقوی میں ورہ میں اور دیگر امور میں بہت عالی مقام پہ ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کو نبھانا بروقت فیصلے کرنا عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آنا اور اپنی ذمہ داریوں کا صحیح صحیح ادراک کرنا اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے وہ ذمہ داری کبھی بھی نہیں لینی چاہیے جس کو پورا کرنے کے امکانات آپ اپنے اندر نہ پاتے ہیں تو حکمرانی تخت و تاج کی ہو یا مخصوص لوگوں پر مجھے اور آپ کو مقرر کیا گیا ہو تو ہمیں اس سے قبل سوچ سمجھ کے ذمہ داری حاصل کرنی چاہیے اپنے اہدے کا حلف اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ اہدے کا حلف حرف حرف میری ذمہ داری ہے ورنہ یہ عدہ میرے لئے گلے کا توق بن جائے گا میرے گلے کی پھانس بن جائے گی اور حشر کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہو جائے گا تو عادل حکمران اگر اس نے عدل کیا انصاف کیا تو پھر کتنے بڑے درجوں کا مالک ہے ان سات اشخاص میں سے پہلا ذکر ہی اس کا ہوا کہ جس نے عدل انصاف کے ساتھ حکومت کی تو اللہ کے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ نصیب ہوگی اور وہ خاص رحمات کا خاص ریایات کا مستحق ہوگا اور اسے اللہ کی طرف سے یہ انعام عطا کیا جائے گا کہ اسے اس داروگیر کے لمحات کے اندر امان بخش دی جائے گئے تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ذمہ داریوں کو نبھانے کی تلقین ہمیں کی گئی ہے اور اس کا عجر ہمیں بتایا گیا ہے ایک گربی کا مقولہ ہے کہ ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے تو حکمران جب ظالم ہوتا ہے تو پھر ملک برباد ہو جاتے ہیں قومیں اپنا وجود کھو دیتی تو حکمرانوں کا عادل ہونا ان کا زیرق ہونا ان کا سمجھدار ہونا قوموں کی عزت کا سبب بنتا ہے اور ملک عزت پاتے ہیں وقار پاتے ہیں تو سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ عادل حکمران ہے دوسری بات وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی اگرچہ بھڑاپا اللہ کی عبادت میں اس کے ذکر میں بسر ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھڑاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتے میاں صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لکھ تیرا عجیوی بدیوں بازنائوں جیو مرد دلیرا تو بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن بدکاریاں نہیں چھوڑتے اور وہ تین لوگ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان میں سے ایک بورا بدکار ہے جو بڑاپے کے باوجود بدکاریاں ترک نہیں کرتا تو بڑاپے کے اندر نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن جوانی کے اندر نیکی کی توفیق میسر آ جانا سچی توبہ نصیب ہو جانا عبادات و ریاضات کا سلیقہ سیکھ جانا یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے تو قیامت کے دن وہ دوسرا شخص جس کو اللہ کے عرش کا تھنڈا سایہ میسر آئے گا اور داروگیر کے ان لمحوں میں کڑکتی دھوپ میں برستی گرمی میں پسینے میں شرابور جب لوگ تڑپ رہے ہوں گے تو جس شخص کو اللہ کی عرش کا تھنڈا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جوانی میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جوانی کے حسین لمحے یاد الہی میں بزر ہوتے ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالی حبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جللہ شان ہو کے حضور رجوع کرتا ہے یا کسی نے کہا تا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گار جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے جب بوڑا ہو جائے دان ٹوٹ جائیں پنجوں میں زور نہ رہے تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر شریف بن کے بیٹھ جائے تو یہ تو اس کی مجبوری ہے جوانی میں توبہ کرنا جب قواہ مضبوط ہوں جب شباب کی جولانیاں ہوں جب عارضویں جواہ ہوں جب خواہشیں پگلی ہوں اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا اپنی عارضویں کو لگام ڈال دینا اور اپنی تمناوں کو حصار میں رکھنا اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں اس کے حضور خشو خضو کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا لے پہ گزری تحجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا التجائیں کرتا رہا وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس معاہول میں اللہ کے عرش کے تھنڈے سائے تلے ہوگا تیسرا شخص جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا تھنڈا سائے عطا کرے گا وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّكُم بِالْمَسَاجِد وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کی ملازمت مسجد کی حاضری مسجد کی صفائی مسجد کی سترائی مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش مسجد کی تعمیر مسجد کی تظہین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشا رہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ ایک جلیر القدر نام آپ نے سنا ہے اور وہ ہے ربی بن خسیم رضی اللہ انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا مسجد کا قبوتر تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ ملہ کے گھر میں رہوں تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن ازان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو ازان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شیار حیات تھا اس لیے ان کو حمامت المسجد مسجد کا قبوتر کہا گیا تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے فرمایا کچھ لوگ جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس تا لکڑی میں کیل ٹھوکا ہوتا ہے تو چوب کے اندر جس تا کیل جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں فرمایا اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور پچھلے دن پر آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ بابستہ رہتے ہیں مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا مم بنا مسجدن یبتغی بھی وجہ اللہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی نام و نمود کے لیے نہیں کسی اور غرص کے لیے نہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو یہ اس بلکہ پوری مسجد بھی نہیں آدھی اینٹ کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائے گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے خیر الاماکن بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور بترین جگہیں بازار بتائی گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آجاؤ اور مسجد میں جلدی آو دیر سے واپس جاؤ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے وہ ذکر و فکر میں گزریں گے تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے زامن ہوں گے وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی آخرت کی زندگی کے اندر چراغ ہم کرنے گے تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں مسجد کی طرف بھڑتے ہیں تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب ہمارے قلب کا تعلق ہماری محبت کا رشتہ یہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے اللہ اور پچھلے دن پر آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے کبھی کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا اور وہ دعائیں کرے گا مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے طرح نہیں گائے تو وہ یہ عرضو کرے گا اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی وہ اس پر شکر نہیں بجائے گا بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا نہیں بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا الٹا اس کی طبیعت کے اندر ایک بیچینی اور اس طرح پیدا ہوگی چونکہ وہ جڑا ہوا ہے اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میرے اور آپ کے آق و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے اجتما علی ہے و تفرق علی وہ شخص وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لئے آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لئے جدا ہوتے ہیں یعنی ان کی محبت کسی دنیوی منفعات کے لئے نہیں کسی ذاتی غرص اس لئے نہیں بلکہ ان کی دوستی ماز اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کے لئے محبت اور جب بھرز کسی سے ہے دشمنی کسی سے ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے کسی سے بغز رکھا اللہ کے لئے ہی کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کے لئے کسی کو کسی چیز سے منع کیا اس کو کچھ نہ دیا تو فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا یعنی ہماری زندگی اللہ کے لئے ہے ہماری زندگی کا ایک لمحہ اس کی رضا جوی کے لئے آمال ہیں بندے کے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے لئے محبت کی جائے اللہ کے لئے بغز رکھا جائے تو رضا الہی کے لئے کسی سے جڑنا کسی سے دوستی کسی سے تعلق خاطر تو یہ مومن کی زندگی ہے اور جس شخص کی زندگی میں یہ چیز اس کی طبعہ میں اچھی طرح سے راسخ ہو گئی کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہی اس لئے ہے کہ اللہ کا وہ وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب بھی تھی صاحب جمال بھی تھی یعنی وہ عالی مرتبت منصب کی مالکہ تھی اور خوبصورت بھی تھی اور ایک روایت میں حسب کی بات آئی صاحب حسب تھی اس کا ایک مقام تھا اس کی اس کا ایک سٹیٹس تھا ذات منصب و جمال ذات حسب و جمال یعنی کوئی عام خاتون نہیں تھی بہت بڑا نام تھا اس کا بہت بڑا سٹیٹس تھا اس کا شخصیت تھی اور پھر صاحب جمال بھی تھی اور اس نے اپنے نفس مغلوب ہو کر کسی کو دعوت گناہ دی اسی طرح اس کے برعکس کوئی مرد تھا اور اس نے کسی عورت کو دعوت گناہ دی تو اس نے آگے سے کیا کہا فقال انی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیری بات کیسے مان سکتا ہوں تیری پیشکش کیسے قبول کر سکتا ہوں تیری عارضو کو کیسے پورا کر سکتا ہوں جب رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیری پیشکش کو مسترد کرتا ہوں اور وہ جوان تھا اور حسن قدموں میں بچنے کے لئے بیتاب ہوا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ بعض روایت میں انی اخاف اللہ رب العالمین میں ڈرتا ہوں اس رب سے جو تمام تیری آرزو تیری تمنا پوری نہیں کر سکتا اللہ اکبر میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس کے عزاز کا ذکر کرتے وہ فرمایا کہ اس نے کام تو بڑا کی چھوٹا کام نہیں ہے خواشات کو لگام دینا آرزو کو قابو رکھنا جب قدموں میں خود حسن بچنے کے لئے بیتاب ہو اس کو مسترد کر دینا اور نظر اپنے مالک پہ رکھ کر کہ میں تیری پرواہ نہیں کرتا اس لئے کہ میرے سینے میں کوئی اور چراغ روشن ہے تو یہ بات چھوٹی نہیں تھی بہت بڑی بات تھی لیکن اس کا عجر کتنا بڑا ہے قیامت کے دن دارو گیر کے ان لمحات میں جب سورج آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شراب رہوں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا یوم یفر المر من عقی باپ بھی چھوڑ دے گا ماں بھی چھوڑ دے گی بھائی بھی چھوڑ دیں گے دوست بھی چھوڑ دے کوئی جس نے اپنی عارضوں کو بے قابون ہونے دیا اپنی خاشات کے آگے مغلوب نے ہوا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو گناہ بری زندگی کو ترک کر دیا اور اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے قیمتی ہے یہ کسی شخص کے پاس نہیں ہے اس کا اندر اجڑ گیا اس کی عصمت لٹ گئی اس کی عصمت کا دامن تار تار ہو گیا تو اس کے پلے باقی بچا گیا وہ تو کچھ باقی نہیں بچا کچھ نہیں رہا اس کا لیکن اس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا اپنی عبرو کو محفوظ رکھا تو عجر کتنا بڑھا دیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہا تو اللہ نے عجر یہ دیا کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایا آتا فرمائے اس نے سنت یوسف ادا کی جناب یوسف علیہ سلام کے سامنے حسن کس طرح بیچین ہو کے قدموں میں بچنے کے لئے بیتاب ہوا لیکن جناب یوسف کیا بولتی جب سارے دروازے مکفل کر کے زلیخہ بولتی ہے کہ یوسف آ جاؤ نا حیطہ لک اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا میں تمہارے لئے حاضر ہوں لیکن جناب یوسف بولتے ہیں قَالَ مَعَز رہا ڈال لیا اس بے جان مجسمے سے تجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ تو اسے معبود مانتی ہے الہ مانتی ہے جس بے جان مجسمے کو جس پتھر کی مورتی کو خدا مانتی ہے اور اس کی بے نور آنکھیں دیکھ نہیں سکتی یہ تو جانتی ہے لیکن تجھے پھر بھی اس سے حیاء آتا ہے اور اس کی اوپر موٹا کھیس ڈال لیا میں اس رب سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتھویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے پھر اتنا نور برستا ہے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ انسان کی زندگی میں چراغان کرتا ہے روشن ڈالتا ہے تو کہا اس نے کہا انہی خوف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرے اور آپ کے آقو مولا نے اشار فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا تھنڈا سایا آتا فرمائے گا چھتا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَهَ حَتَّى لَا تَالَ مَا شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہاتھ میں کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہو سکی اس قدر اس نے غریب کی عزتِ نفس کا خیال رکھا کہ صدقہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالو کہ اس کو خفت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے خاموشی سے دو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھو اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات دیکھنے کے لئے تم اس کو دیکھ رہے ہو تم اس کو جتلانے کے لئے دیکھ رہے ہو کہا نہیں تم اس کی عزت افضائی کرو اور تم اس کو جو دے رہے ہو یہ تیرے مال میں اس کا حق تھا جو تم اس کو ادا کر رہے ہو یہ تو مہربانی ہے کہ اس نے تجھ سے وصول کر لیا علماء نے لکھا ہے کہ زکاة دینا لازم ہے فرض ہے واجب ہے لیکن زکاة لینا تو واجب نہیں ہے اب کسی شخص کے پاس مال ہے تو اس کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ زکاة دے اگر زکاة نہیں دیتا تو اس کے ذمہ سے فرض ہی ساکت نہیں ہوتا لیکن اگر زکاة لینے والا انکار کر دے کہ میں نہیں لیتا میں جیسے تیسے بھی کٹ لوں گا تو زکاة لینے والا زکاة لینے سے انکار کر دے چونکہ وہ لینے پہ مجبور تو نہیں ہے وہ اگر کہے کہ میں نہیں لیتا میں جیسے تیسے بھی گزر کروں گا تو اس کے لئے تو لینا ضروری نہیں ہے لیکن دینے والے کے لئے دینا تو ضروری ہے تو پھر زیادہ مجبور کی کوشش نہ کرو اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات دیکھنے ہی کوشش نہ کرو بس تم نے دیا فارغ ہوئے واپس پلٹو یہ ہے مفہوم کہ تم نے جو خرچ کیا دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے اور تم نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا تھوڑے سے پیسے دے کر کے لوگوں کو جتلانا اور لوگوں سے تشکر کے جذبات دیکھنے کی آرزو کرنا اور پھر ان کو یہ احساس دینا کہ ہم تمہارے محسن ہیں ہم تمہارے مہربان ہیں ہم تمہارے ساتھ یہ نیکی کرتے آئے ہیں جتلا کر اور کسی کو عذیت پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو صدقے باطل ہو جاتے ہیں تو اس لیے صدقے مخفی انداز سے کرو ہمیں اعلانیہ انداز سے بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کی صورت اور ہے تو کسی کی عزت نفس کا باہر حال خیال رکھنے کی تلقین کی اور جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا اور محسن اعظم ہے پاکستان کا یہ محسن اعظم ہے فلاں ملک کا کیسے پتہ چل جائے گا تو کہا کہ خبر نہ ہوئی تو پھر کیا ہوا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ آتا کرے گا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کیا ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں حقیقت تو ذکر غفل غفلہ ذکر کی حقیقت غفلت کا زائل ہو جانا تنہائی میں بیٹھا کوئی پاس نہیں تھا تو اس کو یہ یاد آیا کہ میرا کوئی مابود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں مجھے مال و دولت سے نواز آئے مجھے اولاد سے صحت سے آفیت سے مالا مال کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں اس کی عبادت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا اس کے باوجود اس کی کرم نوازیاں میرے اوپر کتنی ہیں تو یاد کرتے کرتے اس کا ذکر کرتے کرتے تصمیح کرتے کرتے تحلیل اور استغفار کرتے کرتے اللہ کی یاد کا ایسے غلبہ ہوا اپنی بے بسیر اس کی کرم نوازیوں کا ایسا خیال آیا کہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک آئے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ بہا ہوا آنسو جو یادِ الہی میں خوفِ الہی میں خشیتِ الہی میں اس کی آنکھ سے ٹپکا وہ اس آنسو کا اللہ مل ڈالے گا اس کی اس کا وزن ہے کتنا وزن ہے قیام سایہ نہیں ہوگا اللہ اس آنسو کے بدلے میں اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آدھا فرمائے گا کہ تو میری یاد میں ایک بار رویا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی خشیت میں اس کی محبت میں رویا اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے صرف اتنا پانی نکلا جس سے اس کے اس کی آنکھ آنکھ کے جو بال ہیں وہ تر ہو گئے یا ایک روایت میں مکھی کے سر کے برابر پانی نکلا تو اللہ تعالیٰ اس پہ آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے اور اگر بال کی جڑ گلی ہو گئی خوف خدا سے رونے کی وجہ سے تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا مالک یا مجھے نکال لے یا اس کو جنت عطا کر دے تو اللہ بال کو تو نہیں نکالے گا اس رونے والے کو جنت عطا کر دے گا وہ کتنا کریم ہے ستر ماہوں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی شفقت کی ایک نظر ایک طرف تو وہ کتنے غافل لوگ ہیں ہم کتنے غافل لوگ ہیں جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اس کی کرم نوازیاں اس کی برستی رحمتیں اس کے اترتے ہوئے انوار اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں وہ بندوں کی اپنے حضور حاضری کو بندوں کی لجاجت جو اس کے حضور پیش کی جاتی ہے اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے کس نظر سے دیکھتا ہے اور پھر اس کو عطا کیا کرتا ہے کرم نوازیوں کا مین کس قدر موصلہ دار انداز میں برستا ہے اور دارو گیر کے ان لمحوں کے اندر کیسی کیسی رحمتیں ان بندوں پر اترے گی اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے آپ سب کے لیے جملہ ناظرین کے لیے اپنے لیے کہ اللہ ان لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل کرے تاکہ قیامت کی سخت گرمی میں ہمیں محفوظ رکھا جائے اور سایہ ارش الہی ہمارا مقصوم ہو سایہ ارش الہی جس کا مقصوم ہو گیا اللہ کی برستی رحمتیں اس کا مقدور ہو گئی اور پھر وہ اس فضاء اکبر کے دن امان میں آ گیا پناہ میں آ گیا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا تو وہ اس کی خاص پناہ میں خاص امان میں آ گیا تو اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے اگر عامال تو لے گئے تو پھر تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے لیکن اگر اس نے یوں ہی کرم کر دیا یوں ہی فضل کر دیا تو وہ کریم ہے قرآن مجید میں ایک موقع پہ کتنے خوبصورت انداز میں مناگاروں کے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا ما یفعال اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اس کی بندگی وجہ لاتے رہو تو وہ تو تمہارا رب ہے وہ تمہیں کیوں آگ میں ڈالے گا تم خود چلانگے لگا رہے ہو تو اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا ما یفعال اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تو شفیق رب ہے تمہارا وہ تو رحیم ہے وہ تو رحمان ہے وہ تو رعوف ہے وہ تو کریم ہے تو تم خود چلانگے لگا رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو لیکن اگر تم اس کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے راہیں کو شادہ کر دے گا فرمایا میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ستر قدم چل کے آتا ہوں اور اگر وہ چل کر آتا ہے آتا ہے تو ہر والا میری رحمتیں دھوڑ کے اس کا استقبال کرتی تو ہمیں اپنی زندگی مالک کی دہلیس پہ لے آنی چاہیے اور اپنے قلب کا رخ مالک کی چوکھٹ کی طرف کر لینا چاہیے وہی ہمارا آخری سہارا ہے وہی ہمارا پہلا سہارا ہے وہی ہمارا درمیانی سہارا ہے ہمارا آسرہ ہمارا سہارا ہمارا ملجا ہمارا ماوہ اسی کی دہلیس ہے اللہ مالک کی دہلیس پہ حاضر ہونے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ مورنا پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا بخت کی بہارے نصیب کرنا مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا جیئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہے ہیں ہر علت ہر قلت ہر زلت سے محفوظ و معمون فرمانا اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دینا عبرو بری زندگی نجات دینا عبرو بری زندگی عطا کرنا دکھوں سے نجات دینا اللہ اس بیماری سے پوری امت کو نجات عطا کر دینا پورے عالم کو خیر عطا کر دینا اللہ امت کو کھویا ہوا بقار دینا وصل اللہ تعالی عطا کر دینا عبرو بری زندگی عطا کر دینا